درشکو مناور فاروقی کی اس حسی نے کافی زیادہ فینز کو کیا ہے شوگ کیوں کیونکہ آپ لوگ جاندے ہیں جب جب مناور ہستے ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ تو خرافاتی کرتے ہیں اب ایسے میں لائف شو پر ایک پرومو آتا وہ نظر آتا ہے مناور فاروقی کا سونی لائف پر میڈنیس کا جس میں مناور فاروقی کافی زیادہ ہستے ہوئے آرہے ہیں نظر اور وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے اب آپ لوگ یہ بات اچھی طریقے سے جاندیں کہ مناور فاروقی جھوٹ تو نہیں بولتے کیونکہ ان کی بولی ہوئی ہے کہ ایک بات اچھی ہوتی ہے اب جس طریقے سے پرومو میں ہس رہے ہیں اسے دیکھ کر کہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ آج اوڈینس کا ہستے ہستے پینڈ میں درد ہونے والا ہے کیونکہ اس میں ایزا گیسٹ فرسٹ ٹپ میں جو مناور فاروقی نظر آنے والے ہیں اور مناور کی روستنگ پہ تو بھائی دیکھو سارے کے سارے فینز مرتے ہیں مناور بھی روست کرتے ہیں مناور بھی تھوڑا سٹینڈ اپ کریں گے اس شو میں اور مناور فاروقی کا یہ اوفیشل پرومو سونی لائی ویپ پر جب آیا ہے تو دیکھ کر کہ سارے فینز شوک ڈین اور کافی زیادہ ایکسائیٹڈ بھی ہیں کہ آگے شو میں فینز کو کیا دیکھنے والا ہے آخر کیا کریں گے مناور ایسا آپ لوگ جاندے مناور کی چھوڑی سے چھوڑی چیز کے لیے سارے فینز کافی زیادہ بیتاب رہتے ہیں کیونکہ مناور کا کام ہے دوسروں کو ہسانا کہتنا جس کی زندگے میں اتنا زیادہ گم ہو وہ دوسروں کو ہسائے تو چاہی کہا جائے مناور فاروقی ایسا میں جب پرومو شیئر کرتے ہیں تو دیکھ کر کہ معلوم پڑھتا ہے اور فینز کافی زیادہ ایکسائیڈیڈ بھی نظر آ رہے ہیں اور کافی زیادہ ان سے رہا بھی نہیں جارا کہ آخر کیا کیا ہونے والا ہے مناور دکھیں گے ہمارے کو مین بات تو یہ نہیں دیکھو مناور کسی طریقے سے آگے بڑھتے نہیں تو فینز کو بھی خوشی ملتی رہے کیونکہ فینز ساتھ ہی یہی ہیں کہ مناور کا ایک اچھے سے مقام پر پہچانا اب کیونکہ مناور فاروقی ایک اچھے مقام پر ہیں اور مناور ہر بار اپنا فینز کا بھی شکریہ دہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کہاں ہوتا تو کہتنا ہم نے صحیح بندے کو چنائے بندے کو قابل تحریف ہے مناور فاروقی